اب آپ اس مبارک سلسلے کا ستر و حلقہ سمعت فرمائیں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی قسم ہے میں نے سنا ہے وہ میرے مدنی کا دشمن اور میرے نبی کو اس نے بڑی تقلیق کر دی اور آج میں فیصلہ کر کے آیا ہوں اپنے گھر سے کہ میں یا دنیا میں میں زندہ رہوں گا یا ابھی جان کہتے ہیں میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے جب نظر آئے گا میں بتا دوں گا کہ ابھی اس نے بات ختم کی دائم میں نے کہا ابھی جل کے در ہے میں نے کہا بیٹا کیا بات ہے میں نے کہا بس آج ہمرا فیصلہ تو کہتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد جب میں نے نظر ڈالی تو ابھی جہل کا شجارہ تھی فی الغاب تھی کہ جیسے ایک درخت درختوں کے جھنڈ کے اندر کھڑا ہونا درمیان میں ایسے وہ کھڑا تھا اور ہر طرف سے اس کو گیرا ہوا تھا کیونکہ وہ ان کا بڑا تھا سردار تھا ان کا اور اس وقت جنگ کا اصل سبب بھی ابھی جہل دا ورنہ بھاگی تو سب نے فیصلہ کر دیا تھا کہ ہم جنگ لڑنا نہیں چاہتے بنو عاشم نے بنی عبدالبطلب نے بنو عباس نے سب نے کہا بھئی جب کافلہ ہمارا خیریہ سے چلا گیا ہے تو ہم کیوں جنگ لڑے رہے ہیں کہ نبی جہل نے کہا کہ نہیں جنگ لڑے آج ہی تو ہمیں موقع ملا ہے کہ تین سو تیرہ مسلمان ہمارے سامنے ہیں قدینا منورہ بہت دور ہے ان کو کمک بھی پیچھے سے نہیں آسکتی اور ہمارے ساتھ ایک ہزار کلس کر ایک ہی دفعہ مٹا دیں گے بات ختم ہو جائے گی تو حضرت عبدالرحوان ابن عب فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ جیسے ایک درختوں کے جھنڈ میں ایک درخت کھڑا ہونا ہے اسے سامنے کھڑا تھا تو میں نے اس کو اشارہ کیا اس کے سرانے کے سو دیکھ رہے ہیں ایک آدمی کھڑا ہے اس کے بال سفیت ہیں اور داڑی بھی سفیت ہیں وہ داڑی شاڑی رکھتے تھے جیسے آج کل یہودی بھی رکھتے ہیں یہودیوں کی بڑی بڑی داڑی ہے تو خیر مسلمانوں کو بوجھ لگتا ہے باقی ہر مذہب آلے رکھتے ہیں ان کے فیشن میں بھی فرق نہیں آتا ان کے جدید یعنی فیشن میں اور دیکھ رہے ہیں یہودیوں سے زیادہ دولت تو کسی کے پاس نہیں اور وہ بڑے یعنی فیشن میں بھی آگے ہیں لیکن ان کے فیشن میں ان کے میعار میں ان کے اتوار میں آدات میں ان کے لوگوں کے سامنے او تو ہی نہیں سمجھتے داڑی ایک مسلمان ہے جو بھی کہنا ایک تو اس کا بوجھ نہیں برداشت کر سکتا اور دوسرا اس کو اچھی نہیں لگتی تیسرا فیشن کے خلاف داڑی ہو تو وہ کہتے ہیں عجیب سا لگتا ہے نا آدم کارٹون لگتا ہے بیوی ڈر جائے بچے ڈر جائے رات کو گھر میں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِهُمْ اس کے علاوہ آدمی کچھ نہیں حالانکہ یہ سب ڈاکٹر بیٹھے ہیں ان سے آپ حقیق کر سکتے ہیں ماشاءاللہ کہ جو داڑی نہ ہو تو وہ بندہ مردی نہیں ہوسکے آپ نے کبھی خسرے کی داڑی دیتی کہ عرم میں کھڑے ہیں ایک تواف میں خادم کعبہ ان کی داڑی ہوتی ہے عورت کی داڑی ہوتی ہے کیوں نہیں ہوتی حالانکہ یہ تو علامہ دیتی رجولیت کی داڑی چلو تم داڑی سنت سمجھ کے نہ رکھو مضبند کے لئے تو رکھو نا اب میاں بیوی کٹے صرف دونوں کی داڑی کیا بتا ہے کہ بیوی کون ہے شہر کون ہے وہ فیصلہ ہو سکتا ہے یعنی صرف ان کا چہرہ کھلا ہوا اور باقی سبلہ آپ تو آدمی ایمان سے کہیں کہ کیسا فیصلہ کر سکتا ہے کہ ان میں شی کون ہے اور ہی کون ہے آپ کے پاس کوئی فیصلے کا انداز ہوتا ہو بہرحال ایک عام دیکھنے والا یہ تو نہیں کر سکتا کیونکہ اچھا باقی رائے کیا تھا کہ عورتوں کے بال بڑے ہوتے تھے اس سے کچھ وہ پہچانی جائے اب وہ بھی کٹ گئے اس سے بھی وہ نہیں پہچانی جائے سکتی وہ بھی تو بردو کی طرح ہو گئے ہیں تو بہرحال یہ الگ بات ہے لیکن ابو جال وغیرہ بھی داری لکھتے ہیں تو دور سے عبد الرحمان ابن قوف قوف کہتی ہیں کہ میں نے اشارہ کیا اوہ جو دور بندہ کھڑا ہے نا جس کو سب لوگ انہیں گہرا ہوا ہے اور ہر طرف اس کے تلواروں والے کھڑے ہیں اتیار بند کھڑے ہیں نیزہ بردار کھڑے ہیں اس کے خادم غلام وہ کہتا ہے بس میں نے اشارہ کیا ابھی میرا ہاتھ یوں واپس نہیں آیا تھا نیچے میں اشارہ کیا تھا وہ کھڑا ہے ابھی میرا ہاتھ نیچے واپس نہیں آیا تھا خراجا کما یا خروج صحبو من الرمیتے وہ دونوں ایسے نکلیں جیسے تیر نکلتے ہیں وہ کہتے ہیں ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ ان کا مجمع چھیلتے ہوئے گئے اور دونوں کی تلواریں ابو جحل پر پڑے ایک مارا گیا اور ایک واپس بھی آ گیا اب جو تھا وہ بچہرہ مارا شہید ہو گئے کہ اکرمہ ابی جحل کا بیٹا کھڑا تھا اس نے حملہ گیا وہ تو مارا گیا لیکن دوسرا واپس بھی آ گیا زخمی ہو کر ابو جحل گر گیا ابو جحل کے گرنے پر تو فوج کا مرال ختم ہو گیا ان کے جو لڑاکہ لوگ تو انہوں نے کہا قتل ابو جحل قتل ابو جحل قتل رئیس مکہ قتل رئیس مکہ شور ہو گیا اب لوگ جو ہیں جناب افرا تفریبیں ایسے پریشان ہیں کہ ایک آرابی ہے ایک بدو ہے اس کا کوئی جنگ شنگ سے تعلق نہیں تھا نہ مسلمانوں سے نہ وقعہ ورہ وہ بیسے کئی سے گزر رہا تھا اس نے دیکھا کہ اپنے جنگ بنی ہوئی ہے تو وہ ایک پہاڑی پر ساتھ چڑھ کے کچھ کی جگہ میں بیٹھ گیا کہ چلے دیکھیں تو جنگ کیسے ہوتی دیکھیں تو کیسے لڑائی ہوتی کیونکہ یہ تو قائدہ تھا نا کہ اگر آپ جنگ میں نہیں ہیں تو لوگ آپ کو کوئی رقصان نہیں پہنچا تھا کیونکہ نہ آپ ادھر سے ہیں نہ ادھر سے آپ تو علاہ نہ بیٹھے ہوئے آپ سے کیوں کوئی تعرض کرے وہ بیٹھا اعرام سے اور کہتا ہے والدہ ہی بار آئی تو عجبا کہتا ہے عجیب بات میں نے تو زندگی میں ایسا عجیب باقیانی دیکھا کہ فروق اندی صاحب بکے والے ایسے بھاگ رہے تھے جیسے عورتیں بھاگ دیئے پیٹھ دے کر کیا ہو گیا ان کو سامنے مجھے تھوڑے سے آدمی نظر آ رہے ہیں ادھر بہت آدمی ہیں اور اس کے بعد بھاگ رہے ہیں کہتا ہے بھاگنا تو عورت کا کام ہے مرد تھوڑا میدان سے بھاگتا ہے یہ کہوں کیا ہو گیا تو ابھی اسی اثناب ہیں اب جب ان میں اللہ نے حراس خوف اور مسلمانوں کا روب تاری کر دیا کہ اب بھاگنے لگے تو اب تو پھر مسلمانوں نے ان کو تلواروں کی باڑھ پر رکھ لیا انہوں نے کہا کہا بھاگ دیا اور شجاعت کا عالم دیکھیں ایک صحابی ہے جس کی عمر ستارہ ساتھ بعض کہتے ہیں یہی معاز تھا معاز اور معوی جن نے ابو جہل کو مارا تو اس کا ایک بازو جو تھا اس کو تلوار لگی اور بازو کٹ گیا لیکن آخری حصہ جلد کا جو تھا وہ اس کے ساتھ تھا وہ پورا نہیں کٹا تھا وہ بازو لڑک رہا ہے اور وہ دوسرے ہاتھ سے لڑا آئے بازو کی تکلیف نے جب اس کو پریشان کر دیا تو بیٹھ گیا بیٹھ کے اپنے بازو پر پاؤں رکھا کھڑے ہو کے توڑ ڈالا ایسے آپریشن کرتے ہو آپ نے دیکھیں گو کیا ہے سلام ایمان دیکھا نہیں آپ نے چودہ سو سال گزر گئے طالبان کے پندے میں کیا ہے یہ تو مدرسوں کی طالب تھے بچہرے یہ تو اب دشمن کا میڈیا انہیں داشت کرت بنا رہا ہے نا ورنہ تو جو علاقہ ان کے پاس ہے ہو جاتا مثالی امن تو دنیا کی کائنات کے کسی حصے میں نہیں سونے سے لڑی ہوئی عورت تو آپ بہتے رات ہو پوری راہ سفر کرتی رہے اس کی طرف کوئی نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سا سوال پیدا نہیں ہوتا یہ تو چونکہ یہودی میڈیا ہے سارا ان کے پاس جدید الیکٹرونک ٹکنالوجی ہے وہ بیچارے مسلمان ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کبھی ٹی وی شیویں دیکھیں داڑیاں رکھی ہیں بیچار انہیں اور چادریں خندوں پہ پڑی ہوئی ہیں اور جناب کوئی پتہ نہیں کبھی نہ لڑے نہ کبھی ٹریننگ لی نہ پہنچ نہ ان کے بعد تجربہ اور سامنے کون تھے جنرل عبد المالک جیسے پہنچ کے لوگ جنرل دوستم عبد المالک بڑے بڑے جنگجو لوگ جنہوں نے باقیدہ رشیہ سے ٹریننگیں نہیں اور باقیدہ منظم پوج کے منظم اور باقیدہ جرنیل اور یہاں سے کون قیادت کرنے والے کونیں بولوی داڑیوں والے اچھا کھانے کو بھی کچھ نہیں ایک پیالے میں دوکی روٹی ڈال کے اور ٹکڑے بھگو کے کھالی کیا ایک اگون پی لیا مل گیا ٹھیک ہے نا ملا ٹھیک مل گیا تو الحمدللہ نہیں ملا انہوں نے کہا ٹھیک ہوا یہ کیا ہیں اصل بات یہ ہے کہ اندر جب ایمان و اسلام کی جنگاری پیدا ہو جاتی ہے تو پھر صحیح معنوں میں اس کی قوت کا ہمیں انتاظہ ہوتا ہے مانی بدقی سمجھے تو یہ ہے نا کہ مسلمان ہم نیو ہیں ہم نام کے مسلمان ضرور ہیں لیکن کام کے مسلمان ایک صحابی حضرت خطادہ وہ بھی اسی جنگ مدر میں ہیں ان کو جو تیر لگا کوئی چیز لگی تو آنکھ بائے رہا اور لٹک رہی اللہ معاف کرے آنکھ کی جاتا کی چیز ہے کتنا انسان کے لیے بیسے تکلیف ہے اب شدت درد نے جب ان کو مریشان کر دیا تو انہیں ساتھیوں سے کہا ابھی کیا دیکھ رہے ہو میں تڑپ رہا ہوں اور تم دیکھ رہے ہو تلوار سے کٹ دو پھینک دو بار یہ لٹک رہی ہے اس لیے مجھے دیارا تکلیف ہو رہی ہے تو ایک صحابی نے کہا اس نے کہا کہ نہیں ہم یہ نہیں کرتے ہم ایسا کرتے ہیں کہ پہلے حضور پاک کی خدمت پہ لے جاتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں حضور کیا بشورہ دیتے ہیں کہ کٹ دیں ہیں کیا کریں پٹی بانے ہیں کیا حضور کی خدمت پہ لے گا انہیں فرمائے اعوذنو منی یا قطادہ قطادہ ہمیں قریب ہو جاؤ اور قطادہ کہتے ہیں آپ نے اپنے ہاتھ پر میرا وہ رکھا ڈیلا اور میری آنکھ پر رکھ بس کیوں کر دیا اور اس کے بعد کہتا ہے خدا کی قسم ہے آج تک پتہ نہیں چلتا یہ آنکھ زخمی ہوئی تھی کہ یہ زخمی ہوئی تھی کہتا ہے کوئی آج تک فیصلہ نہیں کر سکا پہ کہ میری وہ کون سی آنکھ کہ جو جنگ میں باہر آئی تھی حضور پاک کے ہاتھ لگنے سے بات ہی ختم اب کفار جب دوڑے زخمی ہوئے مارے گئے کچلے گئے تو جنگِ بدر میں ستر کافروں کا بڑے سے بڑا سردار جو تھے رنجی جن میں اتبہ تھا اتبہ تھا بھی جہل تھا بڑے بڑے جو ان کے روحسائے کفار سنادیدہ کفارہ قریش یہ سب کے سب مارے گئے اور ستر گرفتار ہوئے ابو جہل زمین پہ پڑا ہے سردہ پر آئے لیکن روح باقی حضرتِ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی انہوں بڑے خفی پر بڑے کمزور اور پڑے نحیف آتی یعنی آپ کی ایسی پنڈلیاں دی جیسے عام آدمی کے یعنی بازو ہوتے ہیں ایسی پریق پریق پتری پتری اتنے کمزور آتی ایک دفعہ بدینِ منورہ میں سرکارِ دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود ہیں اور عبداللہ ابن مسعود خجور پہ چڑھنے لگے کہ حضور کے لیے کچھ خجوریں لے آؤں تو وہ پنڈلیاں تھی نا پریق پریق تو صاحب نے دیکھی تو ایک صاحب کو ہنسی آگئی کہ دیکھو یا لیا کیسے جوان کی پنڈلی ہے بلائے بچے کی پنڈلی تو حضور نے فرمایا تم کیوں ہنسے ہو وہ نے کہا یا رسول اللہ عجب تم انساقہِ عبداللہ مسعود حضرت عبداللہ مسعود کی پنڈلیوں کا خفیب ہونا دیکھ کے ہنسی آگئی آپ نے فرمایا تمہیں پتا ہے میرے عبداللہ مسعود کی شان کا اگر ساری دنیا ایک پلڑے میں راخت ہو اور ایک پلڑے میں عبداللہ مسعود کا ایک پاؤں راخت ہو دیا باری ہو جائے تو میں اس کو ظاہر میں دیکھ رہے تو میں پتہ نہیں ہے کتنے شان والا آدم عبداللہ مسعود رضی اللہ تعالی ہنو آگے پڑھے تو ابو جہل کا اب احساس ہے بات یعنی ختم نہیں ہو گیا اس نے جب دیکھا عبداللہ مسعود نے کہا کہ ہاں اب بتاؤ ابو جہل کیا حال ہے تو ابو جہل نے دیکھا اچھا کہتے ہیں ہاں اچھا انت اللہی ایترالغنمنا اینڈنا تم وہی نہیں ہو جو ہماری بکریاں چراتے تھے یعنی غرور دیکھیں بدل میں پڑھائے کرتن کٹی ہوئی ہے زخم لگ چکے ہیں بچنے کی کوئی امید ہے اور یہ بھی دیکھ رہا ہے اسی زخمی حالت میں کہ اس کے ساتھ ہی سب بھاگ گئے اور یہ بھی سن رہا ہے کہ فلاں قتل ہو گیا فلاں مارا گیا فلاں مارا گیا لیکن غرور نہیں عبداللہ علیہ مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے سینے پہ چڑھنے لگے کہ اس کا تلوار ماروں تو کہتا ہے کہ آرائی الغڑم بکریوں کے چرواہیں تمہاری تلوار سے میری گردن تھوڑی کٹے گی اور تمہاری کون دوسی تلوار ہے خام خواہ مجھے بھی پریشان کروگے تم خود بھی تکلیف میں آوگے میری تلوار نکال لو میری گردن کٹنے کے لئے یہ سردار کی گردن ہے سرداروں کی تلوار سے تو کٹ سکتے یعنی اندازہ کریں ابو جہل کے اسی لئے حضرت آللہ شاہ بخاری رحمت داہلہ فرماتے تھے کہ بھائی کفر ہو تو ابو جہل پھر کفر تو ہے نا پھر کافر تو بنو نا پکے بنو یہ کیا آدھا تھی تیر آدھا بٹے کفر ہو تو ابو جہل کا ہو اور ایمان ہو تو صدیق کا ہو درمیان میں کوئی بات نہیں ہے کہ آدھا تھی تیر آدھا بٹے کعبت اللہ پہ بھی جا کے ملتدم پہ رولیا کبر پہ بھی سجدہ کر لیا اللہ کے آگے بھی رولیا اور جناب جا کے داتا صاحب سے اور خاجر نظام دین اولیاء سے بھی مانگ لیا اور جناب ماشاءاللہ قرآن میں بیٹھے عبدالباسد پڑھ رہے ہیں اور کفالی لگی ہوئی ہے تو ماشاءاللہ اچھل رہے ہیں اور اگر کوئی مغنیہ گانا گا رہی ہے تو موسیقی کی روح میں لائمیں ڈوبے ہوئے ہیں ماشاءاللہ یہ کوئی اسلام ہے تماشا ہے یہ کیا ہے کون کہتا ہے اس کو اسلام یہ کیا ہے کہ قرآن شریف پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ اور چوم رہے ہیں سبحان اللہ کے سینہ ٹھنٹا ہو جائے اور شکل یہود و نصارہ سے ملتی ہے کیا ہے کہاں کا اسلام ہے ادخلو فی السلم کافتن قرآن کہتا ہے یا تو پورے اسلام میں داخل ہو جائے پورے نکل جاؤ وَإِنْ تَتَوَلَّوْ يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوْ أَمْسَحَالَكُمْ اللہ فرماتا ہے تم پھر جاؤ میں قادر ہوں ایک اور قوم پیدا کر دوں یہ تو نہیں کہ میرا اسلام تمہارا محتاج ہے یہ تو نہیں کہ میرا اسلام کو تمہاری وجہ سے عزت بلی ہے تمہیں اسلام کی وجہ سے عزت بلی ہے ہمارے ہاں ہوتا ہے نا اکثر کہ اسلام خطرے میں ہے اور اسلام خطرے میں ہے اور اسلام کو بچاؤ وان لیڈر نہ لے دیتے ہیں قوم کو اسلام نہیں خطرے میں ہوتا خطرے میں وہ خود بدوقت ہوتے ہیں اسلام کو کیا خطرہ ہے چودہ سو سال گدر چکے ہیں جسے کسرا و کیسر نہ مٹا سکا جسے دنیا کی اس وقت کی سپر پاورز نہ مٹا سکے اور آج کی سپر پاورز بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکی یعنی آپ دیکھ لیں گے انشاءاللہ کے دس سال کے بعد ان کا برم کھل جائے گا اور اسلام وہیں ابرے گا یہاں وہ مٹا رہے ہیں نا اسلام ان کے عدر سے ابرے گا آپ دیکھ رہے ہیں وہ وقت دور نہیں ہے جن سٹیٹس میں ہم نے کبھی دو مسجدیں نہیں دیکھی تھی اب دو دو ہزار مساجد جن سٹیٹس میں قرآن پڑھنے کے لیے ترابی سننے کے لیے مسلمان مکہ شریف سے کاری منگواتے تھے اب ان کے مدرسوں سے لوگ جاتے ہیں دوسرے ملکوں میں قرآن سنانے کے لیے یعنی آپ اندازہ کریں آپ احران ہیں یعنی وہ لوگ قرآن ترابی پڑھانے والا ان کے پاس کوئی نہیں کاری ان کے پاس کوئی نہیں ہنگ کھاگ میں ابھی میں تھا بتا رہے تھے کہ کئی سال تو ایسا ہوتا تھا کہ مسلمانوں کے لیے ترابی پڑھانے والا کوئی نہیں ہوتا تھا مسئلہ بن جاتا تھا جن کو صرف قرآن کی دس صورتیں یاد ہیں وہ بھی ہمارے سارے کانکان میں تین یا چار آدمی تھے اور اب ماشاءاللہ قلون کی مسجد سے تیس حفاظ جو ہیں نا وہ مختلف مقامات پہ پیجے جاتے ہیں انہمزال میں ترابی پڑھانے کے لیے اور ان کے بعد حافظ باقی ہوتے ہیں مانگنے والوں کی مانگ ختم ہو جاتی ہے تو یہ اسلام جو ہے نا یہ یاد رکھیں یہ تو آئے گا اور ہمارے آقا کا فرمان حق ہے وہ کبھی تبدیل لی ہو سکتا حضور نے فرمایا ایک وقت آئے گا ادخل اللہ اللہ باقی سے دین اسلام کو داخل کریں گے فی بیت مدر و شعر و ببر بیت سے عزیز نو بذلی زلیل کہ کوئی گھر تو گھر خیمہ بھی باقی نہیں رہے گا جہاں اسلام داخل چاہے اگلے چاہے اللہ اس کو قوت سے داخل کر اس لیے آپ دیکھیں گے بڑے بڑے لوگ اسلام میں اگلے دن میں دیکھ رہا تھا پڑھ رہا تھا جو پہلے جارج گوش وغیرہ کو گزرہ ہے یا اور کوئی پتہ نہیں پریزیڈنٹ گزرے ہیں ان کے امریکہ کے اس کا پوتا وہ سلوان ہوگی بڑے بڑے راہب بڑے بڑے پادری بڑی بڑی راہبہ عورتیں اسلام لے آئے کیونکہ جب وہ اسلام کی سچائیوں کو دیکھتے ہیں جب وہ اسلام کے حقائق پر غور کرتے ہیں تو ان کو ماننا پڑتا ہے کہ بھی آخر چودہ سو سال پہلے یہ خبر حضور پاک کو کیسے نہیں اس لیے یاد رکھیں کہ اسلام تو آئے گا تو لیکن خبر یہ ہے کہ چلو کافر ہے دشمن ہے اور آخر اسی لیے حضور نے فرمایا تھا کہ ابو جہل جو ہے فرعون حاضی الامہ تیری امت کا فرعون اور ساتھ یہ فرمایا تھا کہ فرعونی اچت من فرعون موسیٰ میرا فرعون جو ہے ابو جہل وہ تو موسیٰ علیہ السلام کے فرعون سے بھی شدید ہے اس کو تو پانی میں ایک کوتہ لگانا کہا آمن تم رب موسیٰ وارون اور اس بدبخت کی گردن کٹی ہوئی ہے آخری رگیں جوڑی ہوئی ہیں اور اس وقت بھی کہہ رہا ہے کہ جی تلوار میری نکالو اور گردن میری ذرا نیچے سے کٹو اوپر سے نہ کٹو کیوں جی انہوں نے کہا سردار کی گردنیں بڑی ہوتی ہیں چھوٹی گردن میں سردار چھوٹے ہوتے ہیں تو نیچے سے کٹنا تھا تاکہ پتہ لگے کہ کوئی سردار کی گردن اور اس کے بعد کہتا ہے کہ حل فوقہ رجلن قتل تو بو ہو کہ یار مجھے بڑے گھور گھور کے دیکھ رہے ہوئے کہ بندہ ہی مر گیا رہا ہے کیا ہو گیا جنگ میں مرتے نہیں رہتے میں نے مر گیا تو کیا ہو گیا حل فتہ تم مکہ کو مکہ فتہ ہو گیا ہے جنگ تھی جنگ میں لوگ بڑھتے ہیں میں مر گیا تو کیا ہو گیا کون دی بڑی بادلی کی باد تو عبداللہ المسلوب نے خیر قلوار ماری گلدن اتار دی اب عبداللہ المسلوب سے تو اس بدبخت کا کتے کا سر نہ کھے چاہے کہ اٹھایا جائے کیسے اٹھایا کو مزور آدمی اور وہ تو بڑا بدبخت اتنا بڑا سر تھا اس کا تو انہوں نے بھر بالوں سے پکڑا اور گسیٹا اور انہوں نے کہا اور حال کوئی گسیٹا شروع کیا اب وہ مٹی میں لگڑا آئے مٹی میں لگ رہی ہے حضور کے سامنے آگے پھینکا حضور نے دیکھا حضور کیسے پہچانے سارے تو مٹی لگی خون لگا ہوا تھا مٹی لگے حضور نے کہا ابی جہل و سجد رسول اللہ شکرا حضور اللہ کے شکر میں سجد مکلے یا اللہ تیرا کتنا شکر کہ آج یہ راست کفر آج یہ کفر کا سب سے بڑا سردار ہے اس حالت میں حضور سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اور جنگ بدل میں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جیسے کمدور آدمی حضرت عباس حضرت عباس اس حق مسلمان نہیں ہوئے ام و رسول اللہ حضور کے چچا ہیں عبدالل مطلب کے بیٹے عباس اتنا بڑا کڑیل جوان قریشی تو پھر بڑے لوگ تھے پڑی ان کے میانے اللہ نے ان کو قد قامت قوت طاقت وجاہت ایسے تو نہیں اللہ نے قریش کو چنا کے اس میں نبی پیدا کرے کوئی وجہ تو تھی تھا اور بھی تو دنیا میں قبیلیں بڑے تھے اب ان کو گرفتار کر کے لا رہے ہیں اور مسلمان دیکھ رہے ہیں حیران ہو رہے ہیں عباس جیسے آدمیت عبداللہ مصرد کو کندر پر اٹھا کے بھاگ جائے یہ کیسے اس کو قریفتار کر کے قیدی بنا کے لارے ہیں وہ چپ کر کے آ رہے ہیں بولتا بھی نہیں بھاگتا بھی نہیں جب وہ آ گئے تو مسلمان نے پوچھا کہ تم بڑے بہادر ہو گئے بھئی یہ اتنے بڑے جنگجو آدمی عباس عبدال مطلب کا بیٹا ہے اور اس کو لے آئے اور اسے کہا لگے تمہیں کیا ہو گیا آخر تم بھاگے بھی نہیں مقابلہ بھی نہیں کیا وہ نے کہا جب اس نے میرا ہاتھ پکڑا ملوم یہ ہوتا تھا کہ میرا ہاتھ ٹوٹ جائے کتنی قوت تھی اس میں پھر عبداللہ المسود کا ہاتھ لی پھر خرش نے کہا ظاہر عبداللہ حضور صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وآسحابہ وآسلم نے حکم دیا کہ ایک سوار بھیجا جائے جو مدینہ منورہ میں جا کر خبر کرے کہ اللہ نے مسلمانوں کو پتا دیا کفار قرآن سے بھاگے انہوں نے بھی ایک آدمی اس کا نام حیث حمان تھا اس کے ذمہ لگا ابھی تم جلدی سے پہنچو بکے میں اطلاع کرو کہ یہ ہاتھ یہ ہو گیا حیث سوار جب آیا بکے میں تو دور دور سے سنے چیخنا شروع کیا قتل ابو جہل وقتل فلان وقتل فلان وقتل فلان قتل میت بن خلف قتل وقبت بن عبی معی قتل فلان وقتل فلان تو بکے والے بیچے باگل کیا کہہ رہے ہو صفوان ابن عبدال متعلق قابے میں بیٹھے تو انہوں نے کہا ملوم ہوتا ہے یہ بندہ باگل ہو گیا ہے یہ اتنے بڑے سارے سردار جو تھے وہ ایک ہی دفعہ میں مارے گئے کیسے ہو سکتا ہے تو انہوں نے آ کے اس سے کہا اینہ صفوان تم تمہیں پتائیں کہ صفوان کیس کہا ہے بدر میں اس کا کیا بنا تو اس نے کہا کیا کرے صفوان تو تم ہو صفوان بدر میں تو گیا ہی نہیں اس کا دماغ تو ٹھیک ہے اس کا مطلب یہ پاگل تو نہیں ہے تو صحیح کہ رہا اب کیا کریں بھئی اتنے میں اور آدمی پہنچ گئے اور پہنچ گئے اور سارے مکہ میں بات مو گیا تو سردار مارے گی جلدی سے انہوں نے دار و ندوہ میں میٹنگ کی اور سردار بنا دیا کہ تم کیونکہ قابلہ بجا کے لے آئے تو اب سردار جو ہے تم سب سے پہلا آرڈر جو کیا اب سردار نے کوئی ماتب نہیں کوئی آنکھ نہیں روئے اور مسلمانوں کو بتلاتے ہو کہ ہم ختم ہو گئے کمزور ہو گئے رو رہے ماتب کر رہے عورتوں کی طرح چیخ رہے ٹھیک ہے بدلہ لیں گے ٹھیک کیا ہو کوئی بندہ نہیں روئے گا اور کوئی بندہ اپنے قیدیوں کو چھڑانے کے لئے فیدی یا نہیں دے گا تاکہ مسلمان تو آدھی ہو جائیں گے روز مالا بندہ پکڑ لیں لیکن آخر کون نہ روے بھئی اپنے باپ بیٹے بھائی کسی سردار کے آرڈر سے آرڈر ہوتا رہے لیکن گھروں میں بیٹھ کے تو ان کے تو ماتم ہو گئے مزاگ تو نہیں اور یہی جنگ بدر ہے جیس میں امیت اپنے خلف عجیب طریقے سے مرا گیا امیت اپنے خلف سب سے بڑا دشمنتہ سر کھارے دو جہاں کا اور یہ وہ ہے جو حضرت بلال کو عذاب دیتا حضرت بلال اسی کے غلام امیت اپنے خلف پر اس کا بیٹا جنگ بدر میں جب دیکھا کہ سب بھاگ گئے اگر ہم بھاگتے ہیں نا ہم نہیں بچتے ہاں تک بھاگ کہ کس تو چکی اس لیے بیٹھتے رہے کہ ہم اپنے آپ کو مسلمانوں کے سپرد کرتے شاید بچ چاہے ہمیں قیدی بنا دیا جائے بعد میں ہمیں کوئی چھڑانے والا آجائے کوئی ہمارا فدیہ آدھا کر دیا جائے کچھ تو امید ہوگی نا اگر مارے کہے تو پھر کیا امید ہوئے تو بچوں کے نام تھے نا انہوں جس کا ذکر بی عبد رحمان ابن عوف کو جو آدمی عبد ود پکار پکار تا تھا وہ بولتے نہیں تھے جواب لی اس نے پھر کہا عبد الالہ اللہ کے بندے تو یہ کھڑے ہوگی نے کہا کیا بات ہے اگر کہا دیکھو تم یہ جو ذرہیں چون رہے ہو نا محمد مقام بدر سے ان سے زیادہ قیمتی چیز میں تمہیں دینا چاہتے ہو انہوں کہا ان کو پھینک دو تم ہمیں پکڑ دو ہم دونوں تمہاری قید میں آنا چاہتے ہیں کسی طرح ہمیں پناہ دے تا کہ مسلمان اسے بچنے کا کوئی حل تو تو نہیں کہ اسی راستے میں بلال کڑا تھا تو بلال نے جب دیکھا تو سوخ بلال کار موسلمان دوڑو یہ آگیا موسلمان جو مجھ یہ تکلیفیں دیتا تھا یہ زندہ جالہ ہے خدا کی قسم آج اگر یہ بچ گیا تو میں گویا زندہ نہیں مسلمان دلوان نے پھر کٹھے ہوگیا بلال کیا ہوگیا دیکھو بلال نے کہا دیکھو تمہارا قیدی ہو یا کوئی ہو بات سیدھی ہے کہ اس نے مجھے اللہ کے دین کے لیے توحید کے لیے اسلام کے لیے انگاروں پہ ترپایا ہے میں اس کو کہتے چھوڑ دوں گا اب ترام نے آف کہتے ہے کہ میں نے بلال نے مسلمان اسے کہا اس کو نیچے سے مار بد بخت تو اب رحمان نے اوپر لیٹے ہوئے تھے نیچے سے مار مار کے صاحب نے اس کو مار خدا کی کہ اب رحمان نے آف پیش جار کی مسلمان نے کٹ دار اتنا جوش تھا تو امیہ بد بخت تو یوں مرا حضور نے حکم دیا کہ اس کو قلیب بدر میں وہ جو بدر میں کنوا ہے اس میں پینکا جائے اب جب گھسیٹ کے لے گئے تو اس کی لاش پھٹ گئے اسی وقت دیکھتا ہے کہ کئی دن کے بعد چلو اس میں نفق ہو جائے پھٹ جائے اسی وقت ٹکڑے ریضہ ہو گئی اور ایک ویسے بھی ریضہ ریضہ ہو چکا تھا تو اب اس کو کیسے گھر سیتے ہیں کیسے لے جائیں تو اس پر یہیں پتھر ڈال دو یہیں اس کو قطر اسی طرح عقبت ابنے ابی معید عقبت ابنے ابی معید یہ مبدبخت انسان ہے لعنت اللہ علیہ کہ جب سرکار مسجد حراب میں نباز پڑھ رہے تھے تو یہ وہی بدبخت ہے جس نے ایک اونٹ کا پورا اندر کا ملبا جو تھا آنتیں وغیرہ اس کا سارا مادہ جو نکال کے پھینکا جاتا ہے یہ باتیں آدمی پڑھتا ہے پھر مولویوں سے سنتا ہے اور چپ کر کے چلا جاتا ہے رکھ انت خور کریں کہ یہ کتنی بڑی بات آپ کو تو اسلام کے لیے تھوڑا سا کسی کا ہاتھ بھی لگ جائے تو آپ جنا برداشت نہیں کر سکتے آپ اگر اسلام کے لیے تھوڑی سی تکلیف بھی آ جائے کہ تنگ جگہ ہو یا کہیں آواز پڑھ ہوگی کہ سر سجدے میں ہو اور پورے جسم پر ایک مردار جانور کا پورا گوشت کا حصہ پڑھا ہو اور بدن خون خون ہو چکا ہو اور زبان سے سبحان ربی الاعلا کیا علم یہ ڈالنے والا خون تھا یہی حقبت ابن ابی اور دوسری دفعہ یہی حقبت ابن ابی محید تھا بدبخت کے حضور نواز پر رہتے تھے اس نے پاؤں رکھ دیا حضور کے سر حضور نے فرمائے قاد آئی اموت ہو سکتا ہے میں قریب تھا کہ شاید بر جو سانس رک گئی پاؤں رکھ رکھ ظالم کھڑا ہوگی اب بڑا اپنا سی سات فٹ کا لمبا تڑھنگا بلا دیو ایک الانسان تو جب یہ سامنے آیا حضور نے فرمایا حاضر اللہ اللہ کا دشمن ہے اس کو معافی نہیں تو یہ دو آدمی ہیں جو پکڑے جانے کے بعد بغیر لڑائی کے قتل کر ایک عقبت بن عبی معیب اور نظر بن الحارس اور باقی سب کو حضور میں ڈال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی میدان جنگ میں عجیب عجیب واقعہ پیدا ایک صحابی نے کہا کہ صحابی تو حیران کہ میں نے ایک کافر کو تلوار ماری تو میری تلوار ابھی اس کی گردن کے قریبی نہیں پہنچی اور اسے سر اڑ گیا حضور نے فرمایا تو پہ پتا نہیں ہے کہ اللہ کے فرشتے جو ہیں وہ آج بدر میں لڑ رہے جو اللہ نے وعدہ فرمایا کہ ازتقول المحمنین علی یسفی کم ای یم اتکو ربکم بسلامة آراء من الملائک زمین بلائم تصبر وتتقو ویأسو کم من ضرد اللہ نے فرما کر تم صبر کرو اللہ تبارک وطالہ کا تقوی اختیار کرو اللہ پاک مدد بیجیں گے یم دکم وخمس آلاف من الملائک مصومین اللہ نے فرمایا پانچ ہزار فرشتہ آسمان سے اور فرما تھی یہ فرشتے ہم نے کیوں بیجے ورنہ فرشتت ایک ہی کافی تھا وَمَا جَعَ لَهُ ہاتھ میں ہے جس کو چاہوں مدد دوں فرشتوں کی کیا ضرورت اللہ چاہے بغیر فرشتوں کے مدد کر ہم نے کیوں اتارے تھے تاکہ تمہیں طاقت میں تمہیں قوت ملے تمہارا تصفیم قلب ہو جائے تمہاری اعانت ہو جائے ورنہ اصل مدد تو میرے ہاتھ وَمَن نَصْرُ إِلَّا وَمَن نَصْرُ إِلَّا اور نیاتی مدد مگر اللہ تبارک وَتَعَلَى کی طرف سے وہ جس کو چاہیں اس کی مدد فرما دیں وہ چاہیں تو عبابیلوں سے ہاتھیوں کو بروا ڈالیں وہ چاہیں تو حواس قوم آد جیسی گرانڈیل قوم بڑی قوت والی طاقت والی کو فنا کھڑ ڈالیں اس کی مدد آد اتنے بڑے آپ کو بتا کہ آد قوم جو تھی اتنے بڑے بہاد اور اتنے بڑے قوت والی لوگ تھے کہ ایک پتھر جو ہم میں سے ساٹھ اور ستر آدمی نہ اٹھا سکے وہ اکیل نہ اٹھا لیں لیکن اللہ نے جب عذاب بھیجا فوجی نہیں بیت فرشتہ نہیں بیت اللہ فرماتے ہے کہ جب ہم نے قوم آد کو حلاق کیا تو ہم نے ہوا بیجی اور ہوا بھی سات رات اور آٹ دن متواتر چلتی رہی اور ایسے اٹھا اٹھا کے پٹک دیا کہ دیکھنے والا دیکھے تو ملوح جیسے خجوروں کے پورے جسد پڑے ہوئے ہیں فرمایا کہ دیکھو ان میں کوئی بچا کوئی میرے عذاب سے باگ سکا اللہ چاہے تو ہوا بیج کے مدد کر دیں اللہ اکبر اللہ تبارک تعالی رحمد فرمائے بارہ لوگ عجیب ہوتے ہیں اسی واقعے سے آج کل ہمارے لوگ ہیں بعض لوگ کہتے ہیں منگل بد میں سفر نہ یہ ہو جائے انہیں انہیں چیزوں سے نکال آ انہیں کہا کہ قوم آد پہ جب عذاب آیا قرآن کہتے ہیں ایام نحی سات یہ نحوست والے دن تھے وہ کہتے ہیں کہ بدھ کے دن سے عذاب شروع ہوا اور بدھ کو ختم ہوا اسی لئے بدھ کے دن جو ایسا فر نہ کی عجیب قوم اچھا اگر ایک دن دشمن کے لئے منحوس ہو تو تمہارے لئے مبارک ہوگا یا تمہارے لئے بھی منحوس ہوگا نہیں سمجھ جیس دن دشمن برج ہے تمہارا اس کے لئے تو منحوس ہے لیکن تمہارے لئے تو خوشی کا دن ہے تمہارے لئے کیا منحوس ہو گیا منحوس تو ان کے لئے تھا جن پر اللہ کا کار کھوٹا تمہارے لئے تو خوشی کا دن تھا تم ان کی تقلید کر گئے ان کی برادری بن رہے ہو کہ ان کو بدھ والے دن پریشانی ہوئی تو ہم بھی بھر سفر نہ کریں یہ کیا عقل ہے اللہ کے دن ہیں یاد رکھو ایک دن میں جنگ بدر میں یعنی ایسے ایسے عجیب عجیب واقعات آئے کہ اللہ دبارہ کو تعالی فرشتے پہ آئے آپ نے درمائے یا فلان یا فلان الوجت تم ما وعد ربکم محق کہیں وقت والوں اللہ کا وعدہ سچا ہو گیا کہ نہیں حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ آپ کن کو بات کر رہے کہ ان کو تقریف فرمارے ہوں تو بد وقت مر گئے گل گئے سڑ گئے کونے میں پڑے 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 پتہ نہیں وجودی ختم ہو گیا تم سے زیادہ سن رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں میں ایسے خطاب کر رہا میرا اللہ ان کو میری بات سنا رہے حضور سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ سلم اب جنگ بدر کے بعد جب جنگ ختم ہو گئی قیدی آگئے حضور نے صحابہ کو بلایا مشورہ لیا گئے ان کہا حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ اگر میری بات بانتے ہو تو جیسے جیسے یہ میرا رشتہ دار ہے کوئی اڑھاتے حضور یہ مٹ جائیں تو اچھا ہے کوفر بچے گا تو پھر کوئی نہ کوئی تو کونپل نے نکالے گا پھر کوئی نہ کوئی تو شاخ نکالے گا اللہ نے موقع دیا تو آج ہی کاٹ رہے حضور نے فرمایا عمر تم بڑے سخت تو پہلے ان کا ستر بھر گیا ستر قیدی ہوگے بیٹے ہیں تو ان کو بھی خطو کرنے کے در پہ ہو آپ نے فرمایا ابو وقر تمہاری کیا رہا ہے حضور بات یہ ہے کہ اگر آپ مہربانی کر دیں چلو یہ کچھ فدیہ بھی دے دیں مسلمانوں کی مدد بھی ہو جائے اور ان کو رہا کر دیں تو ٹھیک ہے آپ نے فرمایا اچھا ابو وقر تمہاری رائے مجھے قبول ہے تو ان کو حکم دیا کہ ان کو فدیہ دو اور چھڑا ہو اب سب کے فدیہ آنے لگے تو ان میں ایک قیدی جو ہیں وہ ابو العاس ہیں جو دوج ہیں زینب فدی زینب کے خاون جو تھے ابو العاس حضور کے دعوات تھے وہ بھی قید ہیں اور ان کے پاس فدیہ کا مال بھیجنے کے لئے کوئی چیز نہیں ہے تو ان کی بیوی نے بیوی زینب نے حضور کی بیٹی نے اپنے گلے کا ہار اور کچھ چیزیں ہیں اور ادھر ادھر سے کچھ چیزیں کٹھی کر کے بارن بندہ بدر بھیجا فدیہ دے کر میرے شوہر کو چھڑھائے جب حضور رنے حضور نے فرمایا میرے صحابہ اگر چاہو تو اس قیدی کو بغیر فدیہ کے چھوڑ کہ میری بیٹی کے پاس یہی ہار اگر چاہو تم راضی ہو چونکہ یہ معاملہ مسلمان کا ہے میں حکم نہیں دے صحابہ نے کہا حضور آپ چاہیں تو سب کو چھوڑ دیں ہم آپ کی بیٹی کا ہار لیں تو حضور پاک نے اس کو رہا کر دیا اچھا خدا کی شان دیکھو وہ بھی تو کرشی تھا وہ مکہ میں آگیا حضور کی قید سے واپس پہنچ گیا چھوٹ گیا اس وقت اسلام نہیں لے آیا بعد میں اسلام لے آیا کہ میں قیدی بن کے اسلام قبول لکھا اسلام قبول کرو گا تو جب آزاد اپنے منشے اپنے خوش اور بی بی زینب کو بھیج دیا بعد میں خود مسلمان ہو کے آگیا الحمدللہ اللہ نے اسلام قبول فرما لیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فیصلے پر اللہ کی طرف سے نراز اللہ نے حکم دیا حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عمر آئے دیکھا کہ حضور بھی رو رہے ہیں اور ابو بکر بھی رو رہے ہیں تو حضرت عمر نے سلام کیا کہ حضور اللہ حضور آپ کو کیا چیز لارہی ہے کچھ یہ بھی بتائیں تاکہ میں بھی تو آپ کے غم میں شریک ہو جاؤں آپ نے فرمایا عمر آج اللہ کا عذاب گویا کہ اتر کے اس درخت کے قریب آگیا تھا اگر وہ اترتا لما نجا منہا اللہ سعد و عمر اس سے کوئی نہ بجتا مگر عمر اور سعد اللہ نے تیرا فیصلہ قبول کر دیا کہ ان کافر ان کو قتل کر دینا چاہیئے تا فدیہ کیوں لی ہے ما كان لنبی ان يكون له اسرا حتی يسخن في الارض تريدون عرض الدنيا والله يريد الاخرہ والله عزیز حكیم لولا کتاب من الله سبك لمسكم فيما اخذتم عذاب عظیم اللہ نے فرمایا میرا مجھ یہ پیغمبر کی شان کو بات لائق نہیں کہ ہم دشمن قیدی بنا کے ان کے سامنے لائیں اور وہ چھوڑ دیں کیون دنیا کی آپ زیادہ ضرورت تھی اگر ہم فیصل آنا کر چکے ہوتے کہ آپ کی ہر غلط نہیں معاف ہے تو آج ہم پکڑ لیتا لیکن ہم پہلے پیغمبر کر چکے ہیں کہ ہم نے اپنے پیغمبر کی ہر چیز معاف کر دی پہلے بھی بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ صحاب بدر جبریل علیہ السلام اترے انہیں کہا سوال کیا کہ یا رسول اللہ یہ صحاب بدر کے بارے میں آپ نے فرمایا یا رسول اللہ واقعی آسمانوں میں بھی یہی فیصلہ ہوا ہے کہ جو فرشتے بدر میں اترے تھے وہ سب فرشتوں سے افضل ہیں اور جو بندے بدر میں آئے تھے وہ سب بندوں سے افضل ہیں اور خدا کی شان دیکھیں یہ مقام بدر والوں کو ملا کہ اللہ نے فرمایا حضور نے فرمایا کہ اللہ نے دیکھا میرے بدر والوں کو کہ اصحاب بدر آج کے بعد جو چاہے تم کرو میں نے تمہارے گناہ باہ کر دی اتنی بڑی بشارت اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ تم گناہ کرو معنی یہ ہے کہ جب اتنا بڑا شان بدا ہے وہ تو اور دیادہ جھوک جائیں گے وہ تو اور دیادہ اطاعت کریں اور دیادہ فرما ورداری کریں اور دوسرا پھر اللہ ان کو راستے سے ہٹنے نہیں دیں وہ تو مقام بدر ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ غریمت کے ساتھ قابیابی کے ساتھ فتح کے ساتھ حدید منورہ میں تشریف دائے اور پورے عالم میں اسلام کا روپ جو تھا وہ غضو بدر کی فتح کے بعد چھا گیا غالب آ گیا اب لوگ اسلام کو سوچنے لگے سمجھنے لگے تو یہ اول غضوة غضہ رسول اللہ صلی اللہ وآلہ تعالی عالم وعلم حتم پھر رادران اسلام واجب الہترام مزرگو دوستو عزیز نوجوان سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی حیرت طیب آگے دوستو الحمدللہ تو تواتر چلے آ رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائے ولادت مبارک سے دیکھا آپ کی ولادت رضا پھر آپ کا بچپن پھر آپ کا دور شباب پھر سرکار دو جہاں کا زمانہ بیست زمانہ بیست میں پھر زمانہ دعوت پھر دور اندار پھر تازیب مسلمین پھر ہجرت مسلمین پھر ہجرت سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اور ہجرت کے بعد سب سے بڑا عظیم پارکہ سب سے بڑا عظیم غزوہ اور کو مکہ مقرمہ بھیجنے کے لئے ایک شخص تھا جس کا نام تاہی سمان اس کی ذمہ داری لگائی کہ تم مکہ والوں کو خبر دو کہ بھی مدان بدر میں دیئے ہو گیا کہ ہمارا ستر 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 مارا گیا اور ستر قید ہو تو جب ہی سمان نے سرزمین مکہ میں آ کر یہ خبر دی تو پورے مکہ مکرمہ پہ سنٹاٹا چھوا گیا کہ یہ کیا ہو کیونکہ وہ تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے نا کہ اس قسم کا واقعہ بھی ہو سکتا خدا پر تو ان کا ایمان ویسے نہیں تھا اللہ کے نبی سرکار دو جہان صلی اللہ سلم پر بھی ان کا کوئی ایمان نہیں تھا وہ تو مادی اور اسباب کے مارے ہوئے لوگ تھے ان کے تو سوچ میں نہیں آسکتی تھی کہ ہماری اتنی بڑی طاقت اتنی بڑی قوت ایک ہزار کا نشکر اور تند بے تربیت لوگوں سے مار کھا جائے تو ابو سفیان کی سرداری کا فیصلہ ہوا اور ابی لہب جسور صلی اللہ سلم کا سب سے بڑا دشمن ہے وہ خود نہیں گیا تھا بدل لیکن اس نے اپنے بدل میں ایک آدمی کو پیسے دے کے بھیجا تھا کہ تم میری طرف سے جا جنگ میں شرکت کرو لیکن خود وہ نہیں کیا جب اس کو یہ خبر پہنچی تو بس بیت عبدال مطلب بھی جا کیسے ہو ہمارے سارے سردار مارے گئے ابی جہل مارا گئے سب کے سب مارے نظر بن حارس عقبت بن محید بڑے بڑے ان کے جو خناس تھے سب قریباً بدر کے بعد ایک ہفتے سے زیادہ زندہ نہ رہ سکا اس کو یہ غم کھا گیا اور اسی غم میں وہ مر گیا اور اس کو ایسی بیماری ہوئی کہ اس کے کوئی قریب نہیں جا سکتا کہ اس کی اولاد بھی دور سے کھڑے ہو کے اس کو کھانا پھینک تھے پھانی پھینک تھے لیکن کوئی قریب جانے کوش نہیں کر سکتا تھا اور جب مراد اس کی داشت پری طرح پھٹ گئے اور اس قدر بدبو تھی اس میں کہ اپنی اولاد بھی قریب جانے سے تو بڑی مشکل اس سے انہیں لکڑی لکڑی بڑے بڑے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر میں سے عبداللہ ابن ابی رواحہ حضور کے صحابی ہیں ان کو اپنی اونٹنی مبارک دی کہ تم میری اونٹنی پہ سوار ہو کے مدینے میں پہنچو اور مدینے والوں کو خبر دو کہ اللہ نے خطا اور لسرت عبداللہ ابن ابی رواحہ نے بدر سے حضور کی اونٹنی پہ سفر کیا اور جب مدینے منورہ میں پہنچے تو خبر جو تھی وہ اس انداز میں دی کہ ایوہ المؤمنون اب شروع ایمان والوں خوش ہو جاؤ قتل ابید قتل نظر ابن حارس قتل امیت ابن خل فلا مر گیا فلا مر گیا پورا دینہ جمع ہو گیا ان کو بھی بتا چلا کہ بھی یہ کیسے ہو تو یہودی کیونکہ دشمن ہیں اور بڑے بقار اور خدہ قوم ہیں انہوں نے فورا بات اُلٹا اور پورے مدینے منورہ میں یہ شور کر دیا کہ قتل محمد محمد مصطفی صلی اللہ صلی اللہ انہیں کہا تم کیا کیونٹنی حضور اگر زندہ ہوتے تو اپنی اُنٹنی بھی اتشیف لے آتے نا تو حضور کی اُنٹنی کا خالی آ جانا جو ہے دلیل ہے کہ سوار جو ہے وہ شہید ہو گیا اب مسلمان ایک عجیب مخمصے سے نے پڑھ گیا کہ کیا ہو کیونکہ انہوں نے بعد ایک ایسے انداز میں کی تھی دشمن نے کہ جو دلوں کو پریشانی کا دریہ بن سکتی تھی کہ بھی بات تو ٹھیک ہے آخر حضور نے اپنی سواری کیونکہ حضور کی اونٹنی کیون بیجی گئی لیکن جو ایمان والے تھے انہیں تو انہیں ابھی رواحہ کی بات کو یقین بان لیا کہ بھی ایک صحابی ہے ہمارا ساتھی ہے وہ کیسے بات خلط کر اور اللہ کی شان دیکھے کہ یہ خبر بدر کی نجاشی کو بھی پہنچی اب شاہر بدر کوئی معاملی سی بات نہیں یوم بدر جو ہے یہ تو یوم الفرقان ہے یوم بدر جو ہے نسرت اور عزت اسلام کا سب سے بڑا مارکہ اور یہ اتنا بڑا عظیم مارکہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ پورے اللہ کے قرآن میں اور احادیث فاق کے زخیرے میں اور کوئی ایسا غضوہ نہیں ہے جس میں اللہ کے فرشتوں نے اتر کے باقیدہ قتال میں حصہ لیا ہو کہ صرف بدر بن سی باقی فرشتے تشریف لاتے رہے جنگ احد میں بھی فرشتے موجود تھے جمریل موجود تھے اور مقامات پر بھی فرشتے موجود تھے لیکن فرشتوں نے باقیدہ یعنی حضور کا سپاہی بن کر اسلام کی طرف سے ایک مجاہد کے کردار میں خود ہم انہوں نے کافروں سے جنگ لڑی ہو ایسا واقعہ ہو اور اسی بھی یہ مسلمان کہتے ہیں کہ جب ہم کافروں کو دیکھتے تھے نا کہ ایک آدمی کو تلوار لگے ٹھیک ہے اس کی گردن کٹ گئی یا زخمی ہو گیا مر گیا زخم لگنا الگ بات ہوتی ہے کسی کا جل جانا جو ہے وہ الگ بات ہوتی ہے لیکن صحابہ کہتے ہیں کہ ہم احران ہوتے کہ کافر ہے مرا پڑا ہے تلوار لگی بات کٹ گیا گردن کٹ گیا کہ جگہ جلی ہوئی بھی ہے تو ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ انہو قتل لیکن کہ قتل تو ٹھیک ہے ہو گیا لیکن یہ جلا تو نہیں تھا آگ تو کوئی نہیں تو جب حضور صلی اللہ خبر دی گئی تو آپ نے فرما کہ جس جس پر آگ کا نشان پائے جائے سمجھ لو کہ اس کو ملائکہ نے مارا ہے کیونکہ ملائکہ کے تو ہتھیار پھر جہنم سے آئے ہیں ان کو تو اتنی بڑی قوت ہے کہ وہ جس کو باریں گے پھر وہ تو علامات ہر کبھی قرآن پاک میں کتنی تفصیل سے بیان کیا ہے اور جیسے پچھتے دفعہ میں ارز کیا تھا معلوم یہ ہوتا ہے کہ قدرت خود تختیب کر اپنے اپنے نظام کے ساتھ چلا رہی تھی مسلمان یہاں سے چلیں گے کافر یہاں سے چلیں گے پھر وہ یہاں رکھیں گے مسلمان عدوة الدنیہ پہ رکھیں گے عدوة القصوہ پہ رکھیں گے پھر دونوں چلیں گے پھر مائے بدر پہ رکھیں گے اور پھر خدا کی شان دیکھیں کہ جب کافر دیکھیں تو ان کو دکھایا جائے کچھ اور مسلمان دیکھیں یقلل ہم بھی آئے ان کی آنکھوں میں پڑھا تو اچھے اس کا ڈرزو آتی حالانکھ آدمی ہزار ہے تاکہ یہ جنگ ہو جائے یہ جہاد ہو جائے بس روز کی بات بات نہ رہے رہی تاکہ اس کے بعد جس نے برباد ہونا ہے تو جان پوچھ کر برباد حق کو بات لباس اب حضور صلی اللہ نے فتح کے بعد اس سارہ بدر کے بارے میں جو قیدی ہیں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے جبرائی دی گئی سیدنا عمر نے کہا کیا رسول اللہ آپ حضرت علی کو حکم دیں حضرت حمزہ کو حکم دیں آپ مجھے حکم دیں حضرت ابو بکر کو حکم دیں ہم سب تلوار میں ہم سب کے رشتہ دار موجود ہیں ہر آدمی اپنے رشتہ دار کی گردن اتان آج کفر کو ختم کر حضور نے فرمیا ابو بکر تمہاری کیا رائے ہے حضرت ابو بکر نے عزقی یار سلطہ کو بہت بڑی سزا میں ستر سردار پارا گیا ہے ستر آدمی ان کا قید ہے میری رائے تو یہ ہے کہ احسان فرمائیں ان سے کچھ خدیہ لے لیں جلو مسلمانوں کی بھی کچھ عبداد ہو جائے گی اور ان پر بھی احسان ہو جائے گا کہ جو زندگی تو بچ گئی ہے حضور پاک صلی اللہ صلی اللہ فرمایا عمر ہماری رائے تو بڑی سخت ہے لیکن بہرحال میں ابو بکر کرائے کو قبول کرتا ہوں اور حضور نے فرمایا کہ ہر آدمی فیدیہ دیکھ کر اپنے قیدی جو ہے وہ چھڑا خدا کی شان دیکھیں کہ انہی قیدیوں میں ابو العاصی حضور کے داماد ابو عاصی جو تھے وہ بھی گرفتہ رہے اور ابو العاصی کو چھڑانے کے لیے بی بی زینب نے حضور صلی اللہ علیہ 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 بیٹی نے اپنے زیور بھیجے انہی میں ابنائے رفعہ بھی تھے انہی کہ یار سلنا ہمارے باپ کے پاس تو ہمارے پاس تو کچھ نہیں لیکن ہمیں چھڑانے کوئی نہیں آئے گا چھڑانے تو ہمیں تب کوئی آئے نا کہ جب ہمارے پاس مال ہو دولت ہو طاقہ تو ہمارے پاس کچھ نہیں حضور نے فرمایا اچھا ان کو بغیر تدیہ علیہ ہوئے چھوڑ دی اسی طرح ایک کافروں نے کہہ دی تھا ابو عزیزہ خود نے کہا کہ یار رسول اللہ حضور خدا کی قسم میں میرے پاس کچھ میرے کے ہاتھ میں ہیں اور اگر آپ چھوڑنا چاہتے ہیں تو چھوڑ دیں میں ایک وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کے خلاف کبھی زندگی میں جنگ نہیں لڑوں آپ کے دشمنوں سے مل کر آپ کے خلاف کبھی لڑوں یہ نہیں حضور نے فرمای اس جب آیا حضور صلی اللہ کے داماد اور زیور آئے حضور صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ کی بیٹی کا ہار ہے واپس کر دو لیکن کیونکہ کہہ دی تمہارے اب حکم تمہارا ہی چلے تو نے کہا کہ آس اللہ یہ کو بات ہے آپ حکم فرمایے تو ہم سارے کہہ دی چھوڑ دیں یہ تو زوج بنت رسول صلی اللہ صلی اللہ کی بات ہے حضور نے فرمای اچھے آپ الاسی کو پیسے بھی واپس کر دو لیکن آپ نے فرمای اب الاسی ایک وعدہ کرو میرے ساتھ کہ ہم نے تمہیں چھوڑ دیا ہے میری بیٹی کو مدینہ بنا بھیج جب تم کافر ہو اب مسلمان اور کفر کا اجتماع جو ہے وہ نے اس نے کہا یا رسول اللہ یہ میرا وعدہ ہے میں آپ کی بیٹی کو بیٹی بھیج 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 کسی لئے حضور فرما دیتے دیکھو کہ اللہ نے کتنا اچھا دام آد دیا تھا کہ کافر تو تھا لیکن اس نے جوٹ نہیں بولا اور وعدہ خلاف ہی نہیں کی ودی نہ پہنچ بدلے میں ہم بڑی سے بڑی ریائے بھی حضور کر سکتے حضور اکاب میں نے حضور سے وعدہ کی اور میں اپنی زبان سے نہیں کر سکتا کہ جوٹ بولنا کافر کے نظر بھی عیب آپ دیکھیں کہ بڑے بڑے کافر تھے مشرق تھے لیکن جوٹ بولنے کو عیب سمجھتے تھے کہ میں جوٹ کیسے بولوں اور آج مسلمانوں میں جس اب سے زیادہ صفائی سے جوٹ بول لیتا ہو وہ ان کا لیڈر ہوتا ہے وہ ان کا قائد ہوتا ہے اور اسی کو سارے لوگ بڑا مزد اور اچھار بھی سمجھتے ہیں حالانکہ جوٹ اتنی بری جہاں اللہ نے شیطان بے لانت بھیجی وہاں جوٹ بولنے والوں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ نے اس بشورے کے بعد ابھی یعنی قیدی تو آزاد ہو گئے عبد بدر سے حضور صلی اللہ کی واپسی کا سفر کھنو ہونے والے آپ بیٹے ہوئے ہیں کہ آیت مبارک نازل ہوئی حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں جب آیا میں نے دیکھا کہ حضور بیٹھے ہیں ابو بکر بیٹھے ہیں اور رو رہے ہیں تو میں نے سلام کیا میں نے کہ ماں یبکی کما یا رسول اللہ کیا بات ہے آپ کیوں رو رہے ہیں کوئی ایسی بات مجھے بتائیں تاکہ میں بھی تو شریک ہو جاؤں رونے میں آپ نے فرمایا عمر آج اللہ کا عذاب جو سمجھو یوں نازل ہوا کہ اس درخت کے قریب آگیا اور اگر اللہ کی رحمت نہ ہوتی اور وہ عذاب اتر جاتا تو کوئی بھی نہ بچ سکتا الا سعد و عمر پگر صرف عمر اور سعد بچ جاتے باقی سب کو عذاب پکر جس کو اللہ نے قرآن میں بھی فرمایا میرے مدنی محمد مصطفی اگر ہم اپنے تقدیر کا پہلے فیسرہ یہ نہ کر چکے ہوتے کہ آپ کی ہر غلطی ہم نے معاف کر دی ہے تو آج ہم پکڑ دے ہم نے دشمنوں کو آپ نے دشمنوں کو آپ نے اسارہ کو آپ نے سنادیر کو فار قریش کو چھوڑ دیا ہم ان کو پکڑ گلاتے ہیں آپ کے سامنے تاکہ آپ کے لئے دین کی عزت ہو اور آپ چاہتے ہیں کہ کچھ صحابہ کا فیدہ ہو جائے حیات دنیا کے لئے اتنا بڑا عطاب آیا اور سات اصحاب بدر کو اتنا بڑا مقام ملا کہ حضور نے فرما ان اللہ اطلع الہ آل بدر حضور فرماتی ہے کہ اللہ دبارک وطالع نے خود اپنی نظر فرمائی اہل بدر اور فرما اعملو باشیتن انی قد غفرت لکم کہ اے صحاب بدر آج کے بعد جو چاہے تم کرو میں نے تمہارے گناہ معاف کر دیئے ہیں کتنی بڑی بخشش کا مقام یعنی آپ عظمت بدر کا اندازہ لگ کہ سیدہ آئشہ صدیق بنت صدیق رضی اللہ تعالیٰ پہ جب تحمت لگائی گئی اس سے بڑا گناہ کوئی ہو سکتا ہے کہ بی بی آئشہ پہ تحمت لگائی جائے امہات المومنین پہ زوجہ رسول محمد مصطفیٰ پہ اور نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ تحمت بھی زنا کی بی بی آئشہ فرماتی ہے کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ کیا ہو رہا ہے وزینے میں کیا باتیں ہو رہی ہیں میرے علم میں بھی نہیں اور اتنا مجھے تھوڑا تھوڑا سا فرق محسوس ہوا کہ حضور پاک کے کچھ بولنے میں کچھ آنے جانے میں تھوڑی سی بات بات کہتی ہیں کہ ایک رات جب میں نکلی گھر سے کیونکہ اہل مدینہ کی عورتیں اس وقت یہ گھروں میں ہمام بغیرہ تو بنے نہیں تھے تیازہ اپنی ضروریات کے لیے عورتیں جو کٹھی ہو کے باہر چلی جاتے جیسے ہمارے یہاں پہلے دی ہاتھوں میں بھی بات ہو آپ کیونکہ آپ کی اور ہماری سب لوگوں کی ثقافت تقریب ان ایک ہے یعنی آج سے کچھ عرصہ قبل بیش سال تھی سال پہلے دی ہاتھوں میں کوئی ہمام کوئی بات روم کوئی ٹیج پات کوئی یہ پلس سسٹم یہ تھوڑے ہوتے اب بھی اتنے دی ہاتھ جہاں اب بھی نہیں تو بی بی زہبہ فرما دی ہے کہ ہم جب گئے تو ام مستہ ایک صحابی تھے حضور کے اس کی مالدہ وہ بھی ہمارے ساتھ تھی اور عورت بھی ساتھ تھی تو جب ہم چل رہے تھے تو مستہ کے پاؤں کے نیچے ان کا چادر جو تھی اوپر ڈالی نے ماں کا دل ہی ایسا بنائے ہے کہ وہ سرابہ دعا ہوتی اس کی زبان سے تو اولاد کے لئے کبھی بد دعا نہیں تو ابھی ایک دفعہ آپ نے کچھ عرصہ ہوا پڑھا تھا اقبار میں ایک عجیب واقعہ ہوا کہ ایک شقی نے ایک بدبخت انسان نے اپنی ماں کو مارا شقی قلب لوگ ایسے بھی ہیں اس نے اپنی ماں پہ حملہ کیا خنجر سے یا چھوری سے یا کسی چیز سے تو ماں بیچاری جو تھی وہ نے پورا پیٹ کٹ گیا آنتیں پار نکل آئیں اور اب لڑکا جب دیکھا نا اس نے خون اور ماں گری تو لڑکا در کے ہمارے جو بھاگا تو آگے دروازہ تھا تو دروازہ اس کے پاؤں میں اٹکا تو بچہ گر گیا تو ماں وہاں دیکھتی اخبری کہ بیٹا تمہیں چھوڑ تو نہیں لگی اندازہ کریں کہ ماں کا تو یہ کردار ہے اور ہمارا کردار مہا کا تو اتنا بڑا مقام ایسے تو نہیں اللہ نے فرما دیا ہے حضور پاک دبان مبارک سے کہ جنت تحت اقدام الکمہات کہ ماں کے پاؤں کے نیچے جنت تو اب جب بی بی نے کہا کہ تائیس مستہ مستہ برباد ہو حلاق ہو تو بی بی عائشہ فرماتی ہے میں نے کہا کیا بات ہے کیا کہہ مستہ کو یعنی بی بی عائشہ نے بھی پہلی بات جو کی ہوئی تھی کہ بی بی کیا کہہ رہی ہو تو بدری صحاب ہے اصحاب بدر کے بارے میں بھی ایسی کوئی بات کہی جا سکتی ہے کہ خدا اس کو حلاق کرے خدا اس کو برباد کرے تو مستہ کھڑی ہوگی اس نے کہا عائشہ تمہیں پتہ نہیں کس بات تمہیں پتہ نہیں لوگ کیا کہہ رہے ہیں تو پھر بی بی مستہ کی والدہ نے بتایا کہ لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں اور میرا بیٹا مستہ یہ بھی ان لوگوں کے ساتھ ہے جو آپ پر قحمت لگا رہے ہیں اس لیے میں نے کہا کہ اللہ اس کو حلاق اور بر بات لیکن بی بی عائشہ نے کہا کہ ام مستہ چلو جو ہوا سو ہوا لیکن مستہ اصحاب بدر میں سے ہے اس کے بارے میں آپ اندازہ کریں مقام بدر اسی طرح ایک حدیث مبارک میں جو صحیح حدیث پاک ہے مرے بدری سرکار اور یہ بھی واقعہ بدر کے بعد قصہ حضور صلی اللہ علیہ نے فرمایا کہ یا علی فاتو روزت خاخن فإن بیہا زئینت ومعہا کتاب آپ نے فرمایا کہ حضرت یعنی فوراں دوڑو فوراں پوٹ لو گڑے لو دستہ پوجیوں کا ساتھ لو جلدی جاؤ ایک مقام ہے روز خاخ مدینہ منورہ روز خاخ ایک جگہ کر وہاں پر اونٹ پہ سوار ایک عورت ہے جو جا رہی ہے اور اس کے پاس ایک خط ہے کتاب ہے وہ اس کو پکڑ گلا اور وہ کتاب خط برامت کر حضرت علی فرماتے ہیں مس حضور کا حکم دا پھر پوچھنے کی دیر دیر حضرت علی رضی اللہ ہم نے اس کو روک دیا کہ ٹھہر ہو ٹھہر ہو کیا بات انہیں کہا آپ کی تلاشی نہیں کیا بات آپ نے فرمائے انما آکھ کتاب اہل مکہ تھا آپ کے پاس خط ہے مکہ والو کے نام میں کہا نہیں سمائی کتاب اندر پاس کوئی کتاب نہیں میں تو مکہ سے آئی تھی کچھ مانگنے کے لئے مدینے والو سے کچھ مانگتا انکہ کچھ چیتیں کپڑا کچھ کھانیا پیسہ لے کے جا رہی ہوں اپنے غربت کی وجہ سے میرے پاس کوئی کتاب نہیں حضرت علی نے اس کی اونٹلی کو بٹھا دیا صحابہ کو حکم دیا کہ تلاشی نے سمائن کی تلاشی کی سارا سامان ڈھونٹا گیا ایک ایک چیز کو ہلا ڈالا گیا لیکن کوئی خط نہیں تو صحابہ نے کہا کہ یا علی صدی اللہ تعالی نہیں سمائن اس کے پاس کوئی خط نہیں حضرت علی غصے میں آگے فرمائے عجیب بات کہہ رہے مجھے حضور پاک نے خبر دی ہے اللہ کے نبی نے خبر دی ہے کہ اس کے بات خط نہیں اللہ کے نبی عباد کو چھوڑ کے میں تمہ فرمایا آپ نے کہ مجھے خدا کی قسم میں تیرے کپڑے بھی اتار دوں تو صحابہ کہتے ہیں کہ اس نے اپنا تپٹہ اتارا تو بال پھر اس کے بڑے ان بالوں کے اندر لپیڑ کے تو اس نے اپنے بالوں کا ایک سٹائل بنا لیا اور اوپر کپڑا ڈال لیا اور خط تو بالوں کے اندر ہے وہاں کسی کہ وہ ہی نہیں ہو سکتی اصل صحیح یہ تھا کہ یہ عورت بھی تواف یہ عورت یہ واقعتاً بھی تواف یہ اصحاب رائیات میں سے تھی تو مدینہ منورہ میں جب آئی کو حضور نے پوچھا کہ تم یہاں کیا کر رہی ہے تو اس نے تو اب بھیک مانگنے کے لئے آئی کہ بڑے بڑے سردار تو سارے مارے گئے تو اب ہمیں کون گلائے گا کون ہماری مدد کرے گا میں تو مدینہ منورہ اس لئے آئی ہوں کہ مجھے کوئی بھی مل جائے حضور تو برمی اچھا ٹھیک ہے اگر کوئی بھی بھی لائیں تو یہ تو نہیں کوئی انسان بن جائیں گے رہے گا تو سارے بھی وہ اپنی جو مقام ہے نہیں بدل سکتا تو اب جناہ خط پکڑا گیا خط لے کہ خط لکھا تھا حاطف ابن ابی بلتا صحابی نے حضور نے فرمایا حاطف ابن بلتا بلتا بلائے حضور نے فرما تم نے خط لکھ آئے تم نے میرے نبوبت کا راز جو ہے وہ کافر کو لکھ خبر نہیں ہے میرے پیلوگرام کے بارے میں اگر سننے اس کے بعد جو بھی آپ سزا جاری فرمائے میں حضرت عمر جوش میں آگئے کھڑے ہو گئے آپ نے فرما یا رسول اللہ دعنی اضرب ان کا حاضر منافق حضور مجھے اجازت میں اس منافق کردن اطار دوں کہ میرے مدنی کا راز کفار کو لکھے مکہ والوں کو حضور نے فرما عمر کیا کہہ رہے ہو کہ حضور آپ کا اس میں راز کھولا ہے مسلمانوں کے بارے میں دشمنوں کو خبر دی ہے اتنا بڑا مجھے نبی کے بارے میں اسی بات کرے رضو نے فرما عمر کیا کہہ رہے یہ تو میرا بدر کا صحابی ہے اور اس کی غلطی خدا ماف کر چکا اس کا ہم کیا کریں یہ تو وہ آدمی ہے جس کے بارے میں اللہ نے معافی دے انہ نے کہا حضور بات یہ مطابق یہ سمجھا تھا کہ اب اللہ کے نبی کا تو مکہ والے کچھ بگاڑ سکتے لیں مکہ والے ختم ہو اللہ نے نبی کو اتنی عزت اتنی عظمت اتنی طاقت اتنی قوت دے دی ہے کہ اب مکہ والے کیا کریں تو میں اگر ان پر کوئی احسان کر دوں ان کو خط لکھ دوں تو شاید وہ میرے بیوی بچوں کے ساتھ بھی بلائی کر لیں اس لیے یار سنتہ میں اپنے اولاد اپنے بچوں کے لیے مجبور ہو کے یہ بات کی ہے اب میری گردن حاضر ہے حضور نے فرمایا صدقہ حاطب حاطب نے سچ کہا جو انہیں معاف کر دیا جب تمہیں اللہ معاف کر چکا ہے تو صحاب بدر س تو آپ انتازہ لگائیں کہ کتنا بڑا گناہ ہے لیکن وہ بدری بی بی آئیشہ جیسی حسنی عظیمہ پہ تحمد کا مسئلہ ہے لیکن بدری معافی مل گئی تو بدر کا مقام اتنا بڑا عظیم تھا کہ اللہ نے ان کے حتیٰ غیر بدریین سے افضل ہیں یعنی باقی صحابہ سے افضل ہیں تو جبریل نے ارز کیا کہ رسول اللہ اللہ کے فرشتوں نے بھی یہی فیصلہ کیا ہے آسمانوں میں کہ جو فرشتے بدر والے دن اترے ہیں وہ باقی فرشتوں سے افضل آسمانوں پر بھی یہی فیصلہ ہوا جو اپنے زمین کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سرکار دو جہاں اب مدینہ منورہ واپس تشریف لائے ابو سفیان کا بیٹا بھی گرفتار تھا اس جنگ بدر میں ابو سفیان کو جب کہا گیا کہ تمہارا بیٹا گرفتار ہے اور اس کی دیت کے فیدیے کے لیے پیسے بھیجو اس نے کہا کہ نہیں میں تو اپنے بیٹے کو فیدیہ دے کے نہیں اس نے کیا کیا کہ ایک آدمی مسلمان کا اتفاق سے عمر پہ ہوا تو ابو سفیان نے کہا اس کو پکڑ دیا اور مدینہ پیغام بھیجا کہ میرا بیٹا چھوڑانا ہے چھوڑنا ہے تو یہ بھی جا مسلمان بلا وجہ آوری وجہ سے وہ قتل ہو جائے اب جب بات ختم ہو گئی جنگ ختم ہو ابو سفیان نے اسی دور میں دیکھیں عجیب کتنا سرداروں میں کبائلی لوگوں میں کتنی غیرت اور کتنا غصہ ہوتا تھا قسم کالی کہنے لگا کہنے لگا خدا کی قسم ہے میں غصہ جنابت بھی نہیں کروں بات علماء نے کہا یعنی بیوی سے ملوں گا لیکن غصہ نہیں بات نے کہا کہ نہیں اس کا معنی یہ تھا کہ میں خوشی بھی نہیں کروں گا اپنی بیوی سے بھی نہیں ملوں گا جب تک کہ میں مسلمانوں سے بدلہ لیں کہ اب کیا ہم نے بیویوں سے ملنا ہے اب کون سی ہماری مردان گی تو اس نے اہستہ اہستہ اپنے خاص لوگوں کو تیار کیا اور اس نے دو سو آدمی تیار کیا کہ مسلطہ اور بڑے جوان اور بڑے چنے ہوئے لوگ کیونکہ سب سردار مر گئے تھے کر وہ نکلا مدینہ منورہ پر حضور صلی اللہ سلم سے بدلہ لیں اچھا اسی غزوے کا نام بن السویق بھی ہے مجھے کیا تھی کہ ابو سفیان بہت خجوروں کا زخیر لائے تھا کہ پتہ نہیں ہمیں مدینہ کے باہر کتنا دیر بیٹھ نہیں پڑے اس دور میں خزاج جو تھی تو ہی ہوتی تھی کہ بھی خجور سات رکھ لیے کوئی آٹا رکھ لیا بس ٹھیک ہے خجوریں کھائیں پانی پھلیا دن گزر گیا تو جب وہ یہاں سے چلے تو انہیں بڑی کوشش یہ کی کہ ہمارے اس حملے کا مسلمانوں کو پتہ ہی نہ چلے اور ہم اچانک مدینہ پہ جا پانی اتنی رازداری سے وہ چلے نجی اتنا دور کا راستہ انہوں نے اختیار کیا کہ کوئی سوچ ہی نہیں سکتا لیکن جب اللہ کے نبی کا تعلق ہو تو اللہ پاک نے حضور صلی اللہ صلی اللہ کو خبر دی کہ اس طرح مسلمان دو سو آدمیوں کو لے کر مدینہ تو جب یہ آئے ہیں حضور صلی اللہ صلی اللہ اب ابو سفیان کو پتا چلا کہ حضور صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ مدینہ سے چل پڑے ہیں فوج لے کر تو راستے میں ایک مسلمان اس کو مل گیا اسی کو قتل کیا اور بھاگیا چلو میری قسم تو پوری ہو گئی مسلمان کو مارا تو رکھا کبھی یہ تو خجور مالا غزوہ ہے نا کہ بغیب لڑائی کی اللہ نے ہمیں اتنی خجوریں عطا فرما دی کہ جب ہم خجوریں ہی کہیں گے اس وقت تو خجور ایک بہت بڑی نعمت سب لی جاتی حتی کہ سیدہ آئشہ صلی کا فرماتی ہے کہ ماشا آل محمد من تمر قط اللہ بعد فت خیبر بی عشاء فرماتی خدا کی قسم محمد مدری کے بچوں نے پیٹ بر کے خجوریں بھی نہیں کھائیں جب تک خیبر فتح نہیں ہو گیا پیٹ بر کے ہمیں خجوریں بھی نہیں مل اسی طرح سیدہ فرماتی ہیں کہ شہرن سم شہرن سم شہرن ایک مہینہ کامل گزر جاتا تھا دو مہینے کامل گزر جاتے تھے تین مہینے کامل گزر جاتے تھے حضور پاک کے گھروں کے اندر آگ نہیں جلتی تھی صحابہ نے پوچھا کیا بنا بی بی فرماتی کچھ ہوتا تو آگ جلا کے پکاتے کیا کرتے کیوں آگ جلاتے انہیں پوچھا کہ اموات المومنین پھر گزر بسر کیسے ہوتی تھی فرمایا دو خجور کے دانے ایک خجور کا دانہ اور پانی کا گھونٹ پی کے اللہ کا شکر ادا کرتے تھے آج کیا لہے ماشاء اللہ آپ بزار سے سعودہ لیٹ ہو جائے نا پھر دیکھیں گھر میں آپ کیسے جاتے یعنی کہ نہ ملے صرف لیٹ ہو جائے لیٹ لیٹ ہو جائے نا جی کہ بھئی کھلانہ تھا شام کو چار بجے اور خامند بیچارے کو کام ہو گیا مسکین کسی دوست کے ساتھ بیٹھ گیا لیٹ ہو گیا پھر جب جا کے انشاءاللہ بیگم صاحبہ تفتیش کریں گی جو پولیس خافی سر بھی نہ کر سکے بیسی ایس پی کو بھی وہ تفتیش نہیں آتی جو عورتیں کرتی اس کا اگلا پچھلا خاندان کا چٹھا جو کھول کے رکھ دے گی نا باپ دادا بھی اسی طرح تم نے دلیل کرنا تھا اسی لئے لیٹ مجھے مجھے پتا تھا کیا ہو گیا یہاں آکے تم نے دو عرب پڑھ دی تو کیا ہو گیا تمہیں پیچھے والے بھی کھارے بھی مانگتے تھے میں پتا نہیں یہ ہماری بی بیاں اور یہ ازواج رسول ہیں کہ دو خجونے مل رہی اس پہ بھی شکر ہے اس پہ بھی اللہ کا شکر ہے کہ چلو اتنی تو مل جاتی تھی نا کہ ہم کھا لیتے تھے اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یاد رکھیں یہ عظیم واقعہ سیدہ فاطمہ تظہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح جو ہے حضرت علی سے وہ بھی بدر کے بعد بی بی فاطمہ تظہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا رشتہ بہت لوگوں نے مانگا تھا لیکن اللہ کی تقدیر کا اور اللہ کا حکم یہ تھا کہ حضرت علی سے رشتہ ہو اور حضرت علی رضی اللہ تعالی نے فرماتے ہیں کہ میرے ساتھ تو عجیب واقعہ ہوگیا بی بی فاطمہ تظہرہ کے نکاح سے پہلے پہلے کہ میں نے دو اونٹنیاں بڑی ان کو کھلایا پلایا ماشاءاللہ موٹی تازی ان کو تیار کیا ہوا تھا کہ بس رسی نہیں اور اب میں جا کے دور دور سے لکڑی لوں گا اور مدینہ کے بارکی میں لکڑی بھیجوں گا اور پیسے جمع ہو جائیں گے تو میں ابھی فاطمہ سے شادی ہوگی جادی پہ خرچ ہوگا ایسی شادی کروں گا کہ مدینہ پاگ میں ایسی چادی نہیں احباب اکرام اس کے بعد اب آپ اس مبارک سلسلے کی سی ڈی نمبر اچھارہ سمعت فرمائیں